امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر پانچ سٹینڈ اپ گرل سٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی لڑکی کے گرد گھومتی ہے مرکزی کردار زارہ نور عباس اور دانیال زفر نے ادا کیے ہیں ڈراما معاشرے میں خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کرتا ہے سپر ہی ڈراما زندگی نگر میں پرفارم کرنے کے بعد سہیل احمد ایک نئے کردار کے ساتھ نظر آئیں گے اور اپنی شاندار اداکاری سے اس سیریل کو مزید دلفریب بنائیں گے نمبر چار کھئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو کھئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے درویش کی بیٹی زمدہ کے ساتھ جس کے سنگین نتائج پھکت رہے ہیں درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پر امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے نمبر تین گھوم ڈرامے کی کہانی میں ایک پور اسرار قتل کیس دکھایا گیا ہے طوبہ صدیقی مرکزی کردار ہیں ایک وکیل ہے اور ایک قتل کیس کو حل کرتی ہے جس میں کئی طاقتور شخصیات ملوث ہوتی ہیں فیروز قادری اور فرکان قریشی بھی اس سیریل کا حصہ ہے نمبر دو جنت سے آگے جنت سے آگے شناخت کے موضوعات ذاتی خواہشات اور دوسروں کو آئیڈلائز کرنے کی ممکنہ نتائج کی کھوچ کرتی ہے یہ کہانی جنت اور تبسم کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے خوابوں رشتوں اور اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرنے کی موروسی چیلنجز پر تشریف لے جاتی ہیں تبسم ایک خوبصورت اور شفیق نوجوان لڑکی ہے وہ بے لوس طریقے سے اپنے خاندان کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے پروس کے بچوں کا ٹیوشن دے کر ان کی مالی مدد کرتی ہے اگرچہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتی ہے لیکن ایک چیز ہے جو اسے بے پناہ خوشی اور تحریک دیتی ہے ٹیلی ویئن پر جنت کا مورننگ شو دیکھنا نمبر ایک کابلی پلاو ڈراما سیریل کابلی پلاو کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی بار بینہ کے بارے میں ہے وہ اتفاقاً اس وقت ملتے ہیں جب بار بینہ اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے حاجی مشتاق اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے بار بینہ ایک معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہی ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے لیکن آخر کار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے خوبصورت سبینہ فاروق ڈراما قابلی پلاو میں بار بینہ کا کردار ادا کر رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ